السلام علیکم بنوشہ حافظ شبرا خوش آمدید ہے جو ہم بات کریں گے یہ نہ تھی ہماری قسمت کے اپسوڈ میں 19 کے باموں کے بارے میں آج کے اپسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا لشپار یاسی کو جو ہے وہاں سے بھیج دیا جاتا ہے وہیں پہ دوسرے ویان جو ہے اس کا روئیہ مطلع کے ساتھ کافی بڑا ہوتا ہے اور جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں جو ہے میری کسی چیز کی آہت تکانے کی ضرورت ہے یہ وہیں پہ اس کا دوسر سے زم جاتا ہے لیکن اس کی بات نہیں مانتا ہے مطلع سے وہا کہتا ہے کہ کیا آپ مجھے دینے گے تو وہ کہتا ہے کہ تم خود آجو میں تمہارا نوکت نہیں ہو وہی پہ دوسری طرف جو ہے کافی احسانیوں سے کہتا ہے کہ یہ میرا مسئلہ ہے اور میں اس کو خود سو جاتا ہوں گا تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہوئی یہ یاسی جب گھراتا ہے تو نہ اسے کچھ کھانے کو ملتا ہے اور دوسری طرف جو ہے جب انتہان دیٹ ہو جاتی ہے تو اس کی ساتھ سے پوچھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں رکشہ نہیں مل رہا تو تو مجھے بس سے آنا پڑا وہی پہ دوسری طرف جو ہے آیان کو فون آتا ہے کہ اس کے اببا کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یاسی جو ہے اسے کہتا ہے کچھ کھانے کو دے دو میں نے صبح سے رنچ پہ نہیں کیا تو اسے کہتا ہے کہتی ہے کہ مجھے کیا پتا تھا آپ کو کچھ لے آتے آتے ہوئے یہ وہ دوسری طرف جو ہے سب کافی پریشان ہوتے ہیں اور جو مانو ہیں وہ بھی باتیں سواتی ہیں اور ثانیہ بھی تو وہیں پہ منتھا بھی ہے جو ہے وہ بھی اس کا لحاظ نہیں رکھتی وہیں پہ دوسری طرف جو ہے رشبہ بھی ہوش ہو جاتی ہے بھوکی وجہ سے اور جو ہے منتھ مانو کہتی ہے تم روٹ کے ڈالنینا تو وہی ہے جب بیان آتا ہے سانیوں سے بھڑکاتی ہے اور جو ہے جب علشبہ جاتی ہے دوکٹر کے پاس وہ سے خوش خبری دیتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے میں بھی دوسری طرف منتھا کو کہتا ہے کہ تمہیں جہاں گھر ہونا چاہیئے وہ وہی انہوں نے دیکھیں گی کہ یاسی اور علشبہ جو ہے وہ مٹھیائی لیکی آتی ہے اور جو ہے یاسیر کے ماں کہتی ہے مجھے تم سے امید نہیں تھی کہ تمہاری ساس نے مجھے جب فون کر کے بتایا مجھے بہت ش کر رہے ہیں یہ وہ دوسری طرف علشبہ کا باپ کہتا ہے کہ علشبہ کا باپ کافی پتمیز ہو گیا اسے کسی کا لحاظ نہیں ہے جو دلاتا ہے مو پہ بول دیتی ہے وہی انہوں نے منتھا سے کہتا ہے تو منتھا کہتا ہے ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو مجھے بھی ایسے رشتے کو نوانے کا شوق نہیں ہے اگر میرے ماں باپ کی جو ہے دکھ نہ ہوتا تو تمہاری رشتہ کبھی سے ختم کر چکی ہوتی ہے جو ہے ان کو کہتی ہے کیوں نہ تم اسے پسند کرتے ہیں کچھ اور تو تم کیوں اس کو اپنے ساتھ رک اور آیان جو ہے وہ انتہاں سے کہتا ہے میں تمہیں بوجہ تلاک دے دوں گا تم بھی یہی چاہتے ہو بہنے والی ایپسوٹ میں دیکھنا یہ ہے کہ ہم آیان کے سامنے سچا جائے گا یا نہیں کیا ہوگا ہم زیدان والی ایپسوٹ میں آپ اپنے ریکمنٹ کے ذریعے دیجئے گا